ترکی میں بیدتیں بہت ہیں ترکی میں چونکہ اب اسلام ایک طویل عرصے تک ختم رہا نا اسلام خلافت ختم ہو گئی علم دین ختم کر دیا ایک دور میں داڑیوں پر پابندی لگی ہوئی تھی تو وہ اسلام کا ایسا گلہ گھوٹا ہے وہاں پہ اب جا کے اسلامی تحریکیں اٹھ رہی ہیں اب وہ آ رہے ہیں لیکن ان کو ٹائم لگے گا ابھی وہاں بیدتوں کا بہت غلب ہے بیدت کا میں نے ترکی میں پہلا رمضان میرا ترکی میں تھا آپ حیران ہوں گے میں ترابی پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا رش بے انتہا تھا مسجد بھری بھی تھی اتنا لوگوں میں جوش و خروش سارے پینٹ ٹائی کوٹ میں تھے لیکن اتنا جذبہ ان لوگوں میں ہم جب گئے ہیں ہم سفر میں تھے بہت تھکے ہوئے تھے تو ہم نے کہا چلو ترابی پڑھتے ہیں امام صاحب نے پہلی رکعت اللہ اکبر اچھا جو امام تھے وہ شافی مسلک کے تھے تو وطر انہوں نے خود نہیں پڑھائے انہوں نے کہا چونکہ ترکی میں سارے ہنفی لوگ رہتے ہیں تو وطر ایک ہنفی امام کو انہوں نے آگے کیا یہ کہ ہمیں پوزیٹیف چیز نظر آئی کہ اپنا مسلک تھوپا نہیں انہوں نے تو اب کیا ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی ترابی کی پہلی رکعت اللہ اکبر امام نے نہیں باندھی ہمیں بس ظالین کی آواز آئی آگے کیا ہوا آگے جنہوں نے تلاوت کی وہ اس سے زیادہ عجیب ہے وہ تلاوت یہ کی رکو میں چلے گئے میں سوچ رہا ہوں یہ کون سی صورت پڑھی ہے انہوں نے کہاں سے شروع کیا ہے سب ساتھی ہمارے یہ سوچ رہے ہیں اگلی رکعت میں دو چار رکعتوں تک تو ہمیں پتہ نہیں چلا یہ تورات پڑھ رہے ہیں انجیل پڑھ رہے ہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں قلیہ یوہلہ کافروں سے بھی شروع نہیں کر رہے تھے اکتہ نا قلیہ یوہلہ کافروں سے شروع کرتے بیٹ سے تین آیتیں آخر کی پھر جب تیسری رکعت پڑھی ہے تو بھی پھر جب اگلی رکعت ہے دو چار کے بعد میں پتا چلا بھائی یہ کلو اللہ بھی آدھی پڑھ رہے ہیں اور سورہ کافرون بھی آدھی بیس کی بیس رکاتوں میں یہی پڑھا ہے انہوں نے تو میرے ساتھ ایک دو لوگ اور ہی تو انہوں نے کہا یہ سٹائل کی ترابی ہم نے پہلی دفعہ دیکھئی ہے میں نے کہا بیٹا ہم نے گاؤں میں ترابیاں پڑھی ہیں بہت سپیڈ میں ایسی سپیڈ خدا کی قسم فرسٹ ٹائم دیکھنے ہوں مل رہی ایسی سپیڈ اپنے آج تک نہیں دی پھر وہ انہوں نے کہا ہے بھائی وہ جو ہے وہ کیونکہ سارے ترکی بھی تو 99.9% فقہ ہنفی ہے خلافت تھی نا وہاں تو اب وہاں پر وہ امام جو تھے وہ ہنفی امام آئے نماز پڑھانے کے انہوں نے پھر وہ وطر میں پوری قصر پوری کر دی اتنی لمبی بیس ترابی نہیں ہی جتنا لمبہ انہوں نے وطر پڑھا ہے وہ پھر تجوید بہت اچھی تھی ان کی قرار بہت اچھی ہم نے کہا بھائی آج تو پڑھ لی اس کے بعد ہم یہ ترابی ایفورڈ نہیں کر سکتے لیکن ہم بدگمان نہیں ہوئے ان سے یہ بھی میں آپ کو جو واقعہ بتا رہا ہوں یعنی ان کی توہین کے لیے نہیں ہم نے کہا یار یہ حالات اگر ہم پر آئے ہوتے تو شاید ہم اس سے بھی گئے تھے جب آپ الٹی سوچ لے کے جاتے ہو نا تو ہر قوم کی برائی نظر آتی ہے آپ جب آپ پوزیٹیف سوچتے ہو تو پھر ہر اس میں بھی آپ کو اچھا ہی نہیں ہم نے کہا یار ان کے اوپر سو سال لبرل حکومتوں نے حکومت کی ہے اسلام کا گلہ گھوٹا ہے ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا رمضان کی ترابی بچا لی یہ بھی غنیمت ہے کیونکہ یہ ان کے استاز جو بھی امام تھے نا وہاں جنہوں نے ترابی پڑھائی ان کے استاز ان کے استاز ان کی آپ ہسٹری پڑھو بڑی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے اس کو بھی بچانے کے لیے ورنہ تو یہ بھی ختم ہو گیا تھا چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے چھپ چھپ کے قرآن تو اتنا بھی رہ گیا کہ آئی یہ غنیمت ہے بھائی اب جب اسلام آئے گا تو انشاءاللہ پھر وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گے خیر کی طرف تو ان کے یہ برائی نہ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے ترابی پڑھ رہے ہیں ہمارے نظر تو میں جائز نہیں اس طرح پڑھنا ہم نے تو کہا ہم اپنی اخپل طریقے سے پڑھ لیں گے لیکن ہم نے یہی کہا کہ یار یہ جو ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا اسلام کو اچھا ترکی میں ایک بیدت اور بھی ہے ہوتا ہی ہے کہ جب امام فرض نماز پڑھاتا ہے نا تو ایک موزن یا جو اقامت پڑھنے والا پیچھے بیٹھ کے لارڈ سپیکر پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پڑھ رہا ہوتا ہے میں جب فرس ٹائم ترکی گیا میں نے کہا یہ کیا بیدت ہے یار یہ تسبیح آہستہ سے پڑھو وہ مائک پہ کیوں پڑھ رہا ہے ہمارے استاذ جو ان کو ترکی پہ بڑی معلومات ہیں وہاں کی ہسٹری بہت جانتے ہیں انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ جب یہاں مسجدوں میں اماموں میں پابندیاں لگی ہیں تو یہاں کے علماء نے کہا کہ اگر ہم یہ تسبیحات مائک پہ نہیں پڑھیں گے نا یہ آہستہ آہستہ لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں گے تو مجبوراں کہ یہ چیز جو ہے پیچھے بندہ بٹھا کے مائک پہ پڑھ لو تاکہ ان لوگوں کو یہ یاد رہے یہ ہے بھولے نہیں بھولے نہیں تو اس طرح سے انہوں نے اسلام کی باقیات کو بچو وہاں بہت بڑی بڑی قربانی ہے دی علماء نے تو انہوں نے کہا جب یہ اب آئیں گے پورے اسلام کی طرف یہاں دینی ادارے کھولیں گے تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوڑ جائیں گی لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں کیا آپ نیا فرقہ بنا دیں کہ یہ سارے بیدتی ہیں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ اب یہ سارے کیا ہیں بیدتی ہیں ان کو تو ترابی پڑھنی نہیں آتی ان کو تو تذبیح مائک پہ پڑھتے ہیں میں ایک نئی مسجد بنا رہا ہوں اس کا نام ہوگا قرآن و سننہ اکیڈمی اور اس میں میں سب کیڑے نکالتا رہوں گا بیٹھ یہ ہمارے پاکستانیوں کا یہ اسٹائل ہے یہ بھی بیدتی ہے اس کو مائک پہ تذبیح پڑھتا ہے وہ بھی جہنمی وہ بھی جہنمی قرآن و سننہ صرف میں بتا رہا ہوں تو اس سے سوسائٹی میں اصلاح نہیں ہوگی اس سے ایک نیا فرقہ بن جائے گا اصلاح کا یہی طریقہ ہے آپ ان کی خوبیوں کو ہائلائٹ کریں اور بند کمرے میں آرام سے ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھئی اب تو چونکہ وہ ماحول ختم ہو گیا سیکولر حکومتیں آپ ماشاءاللہ آپ نے دینی جذبے سے یہ کام کیا لیکن سننا طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آواز میں تذبیح پڑھا کریں اس طرح سے کوئی پوزیٹیو وے میں ہمارے علماء دیوبند کام کر رہے ہیں الحمدللہ جا کے ترکی میں پوزیٹیو وے میں بڑی محنتیں کی انہوں نے تو کوئی پوزیٹیو وے میں کام کرے گا تو کام ہو جائے گا لیکن اگر یہ کھلی چھوٹ دے دینا تو یہاں سے فتنہ پرس جا کے وہاں بھی اپنی یوٹیوب پہ دکانیں کھولیں گے لیبل لگائیں گے فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں لیکن ہوگا کیا مارکٹ میں نینے فرقے آنا شروع ہو جائیں گے تو قوم کی اصلاح کرنی چاہیے اس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے تمام دوائیں بچوں کی پہنس سے دور رکھنی چاہیے پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی موالج سے رجوع کرنا چاہیے